یہاں پر جتنے بھی ان کے لوگ فسے ہوئے تھے آپ دیکھئے گاڑیوں کے نمبروں کے ساتھ ڈرائیور کے نمبر کے ساتھ یہ لوگ جا کر پولیس کا پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں ان کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں لیکن پولیس پرمیشن نہیں دی ایسے چو یہ بولا کہ یہ میرے اپنے پاورس میں نہیں ہے میں آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتا آپ ایس بی ایم سے جا کر ملیے تو اب ان حالات کے بعد وہ برکز میں جو لوگ فسے ہوئے تھے وہ کہا جاتے میں پہلی ویڈیو میں بھی جس دن سے میں بات کر رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ وہاں پر امدل کو اجتماع نہیں کر رہے تھے وہ لوگ 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 ڈاؤن کی وجہ سے فس چکے تھے سارے اسٹیٹس کی ریاستوں کی جوہے سردوں کو مہربن کر دیا گیا تھا لوگ ڈاؤن کر دیا گیا تھا اسی لیے وہ نہیں جا سکے یہ دیکھئے ویڈیو آپ کے سامنے پروف ہے یہ سنی آپ اور پھر یہ دیکھئے آپ یہ ارناب گو سوامی جسی صاحب کی جو ہے بات کر رہا ہے کس خسم کی بےہودہ خسم کی بات کر رہا ہے میں آپ کو وہ بھی بتلانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کس خسم کی گفتگو کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آواز کم آواز کم کوئی ایک جاہل آدمی بھی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا اور ایسا شوق ہو چکا ہے لوگوں کو میڈیا پر جا کر بیٹھنے کا اور مسلمانوں کو شرمیدہ کر رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں جواب دینے کی سکت ہے تب ہی آپ میڈیا پر جائیں ورنہ آپ کو میڈیا پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں پھر ایک بار ارناب گو سوامی کو روبیکہ کو اور جتنے بھی روحی سردنار اور وہ سمی توستی یہ جتنے لوگ ہیں میں سوام کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بے وجہ مسلمانوں کے خلاف میں ٹرائل چلانے کی کوشش مت کرو تم لوگ میڈیا ہاؤز میں بیٹھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم جو چاہے بکواس کر سکتے ہو اگر یہ تم سمجھ رہے ہو تو غلط سمجھ رہے ہو جس دن بھی ہم اپنے پر آ جائیں گے تو پھر تمہیں چینسرینے نہیں دیں گے یہ بات کو یاد رکھ لو اور ہم جمہوری انداز میں تمہارا مخابلہ کریں گے کوٹ میں تمہیں کھیچیں گے جس حساب کی تم لوگ حرکت کر رہے ہو میں تمام مسلمانوں سے اس موقع پر پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات لوگ ڈان کو اسٹرکلی فالو کیجئے گھروں میں اپنی نمازیں کو مکمل کیجئے گھروں میں عبادت کیجئے بلا وجہ کہ ہمارے دشمنوں کو موقع فرام مت کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بور